نمسکار دوستوں آئیے آج ہم تلسی کے گنوں سے واقف ہوتے ہیں دوستوں تلسی پیت ناشک وات ناشک کشت روگ نوارک پسلی میں درد خون میں ویٹار کف اور پھوڑی پھونسیوں کے اپچار میں رام بانک کی طرف فائدہ کرتی ہے دوستوں تلسی نہ صرف مساج میں پوجنی ہے بلکہ اس میں کئی اور شدہ گن بھی ہیں دوستوں اس کا سواد بھلے ہی کچھ لوگوں کو پسند نہ آئے لیکن سہت کے لیے یہ بہت فائدے مند ہے خاص طور پر دل کے لیے اسے اتینت اپی ہوگی مانا جاتا ہے دوستوں تلسی کے فائدوں کے بارے میں آئے آج ہم جانتے ہیں کڑوی اور تیخی تلسی سانس کف اور ہچکی کو تورنت مٹا دیتی ہے اُلٹی ہونے درگند کشٹ ویش ناشک تتھا مانسک پیڑا کو مٹانے میں بڑی کارگر سدھ ہوتی ہے تلسی دوستوں تلسی کی مہتہ کے ساکچے کے بارے میں کئی ایتیہاسک پستکوں میں وڑن ملتا ہے اس کا پریوگ ویدیوں دوارا بہت پہلے سے ہوتا آیا ہے مندیروں میں پوجہ ارچنا کے پاس شات گنگاجل میں تلسی کے پتوں کو ڈال کر پرساد ویدرن کیا جاتا ہے ان سب پریوگوں کے پیچھے ایک ہی سنکیت ہے کہ لوگ تلسی کا پریوگ اپنی دینک دنچریا میں نیرنتر کریں تو کوئی بیماری انہیں نہیں ہوگی یعنی کہ کئی بیماریوں میں ان کو فائدہ ملے گا دوستوں وائیو شدھ کریں جہاں تلسی کے پودھے کا آروپن ہوگا وہاں کی وائیو بھی شدھ ہوگی دوستوں اور ویشیلے کتاؤں بھی پرواہ ہین ہو جاتے ہیں چونانی چکیت سکوں کے مطانوسار تلسی کے سیون سے روگانو نشت ہونے لگتے ہیں یا ایک پرکار کے ریدے میں شکتی بھر دینے والی مہا اور شد ہی ہے وائیو کو پریشودھت کرنے کی شکتی رکھتی ہے ان کی درشتی میں اس پودھے میں انیکو ترہ کے اوشدھے گون ویدیمان رہتے ہیں ایلوپیتھک چکیت ساپرانالی میں تو اسے عدبوت سمپن نبتایا گیا ہے دوستوں ویشیل شگیوں کا کہنا ہے کہ تلسی میں ملیریا روگوں کو بھگانے کی شکتی ویدیمان ہے سردی خانسی نیمونیا کو نشت کر دیتی ہے تلسی کٹانوں کا ناش کرتی ہے سواستے وردھن کی درشتی میں تلسی کی گندھ کو اتیادھیک اوپیوگی مانا گیا ہے اس کی پیلی پتیوں میں ہرے رنگ کے ایک تیلیے پدارت کی ستح سماہیت ہے ہوا میں اس اور شدی کے ملنے سے کئی کٹانوں سماپت ہوتے ہیں رہتری کو سوتے سمایتی تلسی کو کپور میں ملا کر ہاتھ پیرو پر مالش کی جائے تو مچھر پاس نہیں آئیں گے پانی میں تلسی ڈھال کر پریوک کرنے سے کئی بیماریاں سماپت ہو جاتی ہیں تلسی کی پتیوں کو ملا کر جل نتی پرتی سیون کرنے سے مخ منڈل کا تیج نکھر کر آتا ہے تلسی کا پریوک کرنے سے سمرن شکتی بڑھتی ہے تلسی میں ایک وشیشک پرکار کا ایسید پایا جاتا ہے جو درگند کو بھاگاتا ہے بھوجن کے پاس شاد تلسی کے دو چار پتیاں چبھا لینے سے موہ سے درگند نہیں آتی ہے دوستوں توجہ کے لیے بھی گنکاری ہوتی ہے دما اتھوا تپیدک روگی کو تلسی کی لکڑی اپنے پاس سدیو رکھنی چاہیے تلسی کی مالا پہننے سے سنکرامک روگوں کے فیلنے کا خطرہ کم ہوتا ہے تلسی وشو پرسیدھ اور شد ہی ہے اور اچتم کوٹی کارہ سایان ہے تلسی کے پریوگ سے شریر کے سفید داگ مٹتے اور سندرتا بڑھتی ہے کیونکہ اس میں رکت شودھن شمتا بھی دیمان ہے نمبو کے رس میں تلسی کی پتیوں کا رس ملا کر چہرے پر لگایا جائے تو چرم روگ جاتے ہیں اور چہرہ کھلا کھلا رہتا ہے دوستوں تلسی کی پتیوں کو سخا کر اس میں دالچینی، تیج پتر، سونف، بڑی الائچی، اگیا غاس، بنفرشا، لالچندن اور برہم ہی کو ملائیں اور اس کو کوٹ ڈالیں اس پاودر کو کسی کانچ کے بردن میں رکھ لیجئے چائے کے اس تھان پر اس کا پریوگ کیجئے آپ آپ کو بہت ساری ہانیوں سے بچائے گا اور آپ کو شواستہ لاب دے گا دوستوں تو دیکھا دوستوں آپ سبھی نے آج ہم آپ سبھی کے لیے تلسی کے پریوگوں کے بارے میں جانکاریاں لے کر کے اوپستیت ہوئے تھے اگلی بار ہم آپ سبھی سے جڑیں گے دوستوں کچھ ایک اور مہتوپون جانکاریوں کو لے کر کے تب تک کے لیے دھنیواد نمسکار دوستوں